بتائیے گا کہ ہسپتالوں کی کیا سیچویشن ہے اب جو پاکستانی عوام ہے ان کو تو روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی مہنگائی اتنی ہے تو ان کو ڈیل کیسے کرے ہیں سرکاری ہسپتالوں کی کیا سیچویشن ہے کتنے مریض آ رہے ہیں اگل سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو کے صرف کیسی جو ہے ریپورٹ میں خاصے لاہور میں ہوئے ہیں تو اس کو سرکاری ہسپتال جو ہے کیسے ٹریٹ کر رہی ہیں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مفت مل رہا ہے یا اس کا کیا سیچویشن ہے تو رہا سمین کریں گی میں نے خود سب ہسپتال میں گیا ہوں اور الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ فری مل رہا ہے اور اس کا کوئی خاص علاج ہے نہیں سبوٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور ہر ڈینگی کے مریض کو داخل کرنے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے اس مریض کو ضرورت پڑتی ہے جو ڈینگی ہمریجک فیور کی طرف جا رہا ہو یعنی کہ جہاں پہ وائرس اور دوائیاں دوائیاں بھی نیاب ہو رہی ہیں پاکستان میں دوائیاں آپ لوگ فری آف کاؤس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں دوائیوں کا وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں جی الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ کر رہے ہیں صرف ڈینگی نہیں باقی بھی انڈور مریضوں کو اور امرجنسی کو اور اس میں میں پھر کہوں گا کوئی خاص دوائی نہیں ہے ویکسین ہے جو پاکستان میں ابھی نہیں استعمال کر رہے ہیں اور لیکن جو دوائی ہے وہ صرف پیراسٹمول ہے ایسپرین یا یہ بروفن وغیرہ اس طرح کی دوائیاں نہیں لینی چاہیے اگر آپ کو درد ہے کیونکہ یہ بریکنگ گون فیور ہے بہنگی کا مطلب بھی بریکنگ گون ہے اور درد ہے تو پیراسٹمول پہ اوپر نہ جائیں نہ کوئی انٹیو بیوٹک کا رول ہے نہ سٹیروائٹس کا نہ کسی چیز کا بیچ کریں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں گرمے ہی رہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو پیٹ میں سری درد ہے سر میں درد ہے کہہ ہیں اور جسم ہے آپ کا آپ کو چکر وغیرہ آ رہے ہیں پھر ضرور مستند ہسپیٹل میں جائیں جی ڈاکٹس صاحب آپ نے اتنی اچھی ماشاءاللہ باتیں کی ہیں ہم بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو سینکڑوں لوگ دیکھنے ہیں اور کافی سمجھ بھی گئے ہوں گے ڈینگی کو لیکن مجھے ہی بتائیں کہ آپ نے جو علامات بتائیں ہیں ڈینگی کی وہ ایک عام فیور سے یا فوڈ پوائزننگ سے ملتی جلتی ہیں ہم یہ کیسے تائون کریں کہ ہاں جو یہ سمٹمز ہیں یہ سپسیفکلی ڈینگی کے ہی ہیں ہاسپٹل جانا چاہیے اب بلکل آپ نے صحیح فرما رہے ہیں اسی بہار بہار کے بھی علامات ہو سکتی ہیں لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج کل اس وقت کیوں کہ انڈیمک ہے یہ موسم بہت موضوع ہے جب سوری سے سڑتی پڑے گی تیمپریچر ڈاؤن ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس کو اگر یہ علامات ہیں تو ہاسپٹل میں یا ایون پرائیویٹ لیب میں بھی جائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے سی بی سی جہاں پلیٹ لیٹ کم دیکھی جاتی ہیں وائٹ سیل کم دیکھے جاتی ہیں یہ سکسی فائی روپیز میں اویلیبل ہوگا لیکن ہاسپٹل میں یہ ٹوٹلی فری ہے ہر جگہ پہ ڈینگی کے کاؤنٹر ہیں وہاں ٹوٹلی فری ہے وہ ایک ٹیسٹ کرا لیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں ایسی علامات ہیں اگر کسی کا گلہ خراب ہے کھانسی ہے سر یہ ٹیسٹ معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرو آپ نے یہ ٹیسٹ کروانے کی بات کیے اب آپ کے پاس روٹی کے پیسے لیں ہیں یہ ٹیسٹ بھی سرکاری اسپطال پروائیڈ کر رہی ہے فری آف کاؤسٹ سر ہنڈرڈ پرسنٹ کر رہی ہے پنجاب میں میں خود ذاتی طور پر ادھر ہی ہوں کل پہ میں نے ڈینگی کی وجہ سے ہاتھ چیئے خبارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا میں سب ایک ایک ہاؤسپٹل میں گیا ہوں ڈسٹرک ہاؤسپٹل پہ بینظیر بھٹو ہاؤسپٹل ایک ایک جگہ پہ انسپیکٹ کیا ہے ہزاروں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹوٹلی فری اور بیسنگ ٹائم دس سے پندرہ منٹ ہے ٹیسٹہ مسئلہ ہی نہیں ہے ٹیسٹ فری ہے اگر کوئی اسی لیب سے بھی کرانا چاہتا ہے پرائیوٹ سے تو وہ بھی ہم نے فکس کر دی ہے پرائیس کے سکسٹی فائیو روپیز سے زیادہ وہ لے گا تو ان کا چلان کیا جائے گا سکسٹی فائیو روپیز بھی سر آج کل ایک بہت بڑی رقم ہے پاکستان کی عوام کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں کئی لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں سرکاری ہاؤسپٹل میں وہ ایک سکیم تھی سر جس کو آپ لوگوں نے اس کو مرکات سے پسند نہیں آئی اس میں مفتلاج ہوتا تھا سر سارے پاکستانیوں کا بہرحال وہ بھی ختم ہوگی تو بہرحال اچھا ہے امید کرتے ہیں اچھے کے لیے سر پاکستان کے لیے بہت پر شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے جاوید صاحب اور ہمارے ساتھ